سکھر میں بلدیاتی الیکشن کی تیاریاں اروج پر سکھر کی سیاسی جماعتوں کو ڈف ٹائم دینے کے لیے تحریک لبائک پاکستان بھی میدان میں آگئی مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے بیورو چیف سحیب احمد سے جی سحیب تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا اس وقت ہم نے موجود ہوں جانا ہے فیضل علوم مسجد میں اور یہاں پر اس طرح ہم پتائے کہ بلدیاتی الیکشن جو ہیں بہت قریب ہیں اور اس کے نظر دیجئے کے اندر لبائک پاکستان نے آج ٹکٹ کی فرامی جو یقینی بنائی ہوئی ہے یہاں پر بے شمار جو کینڈیٹس سکھر کی جانب سے تو وہ یہاں پر لاست ہے یہاں پر موجود تھے اور انہیں کے ساتھ جو یہاں پر ٹکٹ کی فرامی یقینی بنائی ہوئی ہے ہمارے درمیان موجود ہیں ہم جو ٹیل پی کی مرکزی کیادات ہے ٹیل پی کی سکتر کی جو مرکزی شورہ ہے ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ اس حوالے سے وہ جو ٹکٹ کی فرام یقینی بنائی ہے کن دن کو وہ ٹکٹ فرام کریں اور کیا پولیسی ہوگی جمعہ آپ بتائیں گے کہ اس طرح ٹیل پی جانب سے کتنے کنیڈیٹس کھڑے ہو رہے ہیں اور پارٹی کی پولیسی کیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی لڑتا ہے لیشان اور کسی کا حق میں بیٹھ جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم طریقہ لبک پاکستان ڈیویزن سکھر کی جانب سے اس وقت سکھر زلے میں جو ہمیں ذمہ داری دی گئی تھی اور ہم نے پوری کوشش کرتے ہوئے سکھر زلے کے اندر سیونٹی تھری کینڈیٹس ہم نے اس وقت کھڑے کی ہیں اور سٹی سکھر کی بات کی جائے تو تقریباً چھتیس سے سینتیس بندے ہیں جو ہمارے اس وقت بلدیاتی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اور انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے اللہ اس کے رسول کی ذات سے کہ اس بار ہم ایک مقابلہ سکھر کے اندر دیکھیں گے اور اچھی سیٹیں تیری کے لبک پاکستان نکالے گی رہی بات پالیسی کی تو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں اور ہر ایک کی اپنی پالیسی ہوتی ہے لیکن تیری کے لبک پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ پہلی اور آخری یہی ہے کہ نہ کسی کی حمایت کرنی ہے نہ کسی کے حق میں بیٹھنا ہے انشاءاللہ بلکل تف ٹائم جو ہے انشاءاللہ ہم پی ٹی آئی کو بھی دے رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ پی پس پالٹی کو بھی لیکن جو زیادہ تف مقابلہ ہوگا انشاءاللہ آپ شہر میں دیکھیں گے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت جو تحریک لبک پاکستان جوائن کرنے کا مقصد اور اس کے ٹیگٹ کے اوپر الیکشن لڑنے کا مقصد یہی ہے کہ جو امیر المجاہدین کا مشن ہے وہ ان کے کولو فیل میں تضاد نہیں ہے اور جو وہ مشن لے کر نکلیں وہ ہر مسلمان کی خواہش ہے ہماری ہر تنظیمیں کوشش کرتی آ رہی ہیں لیکن اس دور کی اندر جو تحریک لبک پاکستان کو اللہ تعالی نے جو عروض دیا ہے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ وسیلہ سے جو اس وقت نوجوانوں اور ملک گیر شورت اس وقت جو ملی ہے وہ اپنے مشن کے اوپر استقامت کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں دیکھیں تحریک لبک آج سے نہیں میں بہت عرصے سے ان کی ایکٹیویٹیز دیکھتا ہوا آ رہا تھا ماشاءاللہ ان کے جو جذبات تھے ان کے بچے بچے کے جو میں نے جذبات دیکھے کہ ایک قائد سے لے کے ایک ادنا سا کارکن جو ہے وہ بھی اتنے ہی فائٹ کر رہا تھا نظام مصطفیٰ کے لیے تو میں اور میری فیملی بہت اپریشیٹ کرتے تھے کہ دیکھیں یار یہ لوگ کس طرح کے لوگ ہیں بچارے نہ اپنی جان کو دیکھ رہے ہیں نہ اپنے مال کو دیکھ رہے ہیں نہ اپنے بچوں کو دیکھ رہے ہیں تو لبک کے ساتھ یہ سمجھے کہ دلی طور پہ ہم کب سے تھے نا جس طرح دیکھیں کہ ہم اس وقت موجود تھے یامیہ فضل علمہ مزید میں اور یہاں پر تیریکل لبک پاکستان کی جانب سے جو ایک ٹکٹ کی جو ایک فرامی یقینی منائے گئے تھی جلاس ہوگا تھا اس میں اس کے نتیجے میں ہم نے مختلف جو ٹیل بی کی کابینہ تھی مرکہی سکر کی ان سے ہم نے تاثرات لے ہوئے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پولیسی جو ہے سب کی الگ الگ ہے اور یہ دفعہ ہماری پولیسی ہے کہ مردی آئیں گے ظالم کی عمائد نہیں کریں گے